اسلام علیکم کانوں میں گھنٹیاں بجنا کانوں میں شانشاں ہونا گھنٹیاں بجنا خون پر بھی یہ بتاتے رہتے ہیں کہ کانوں میں گھنٹیاں بجنے کے بارے میں آپ یعنی کوئی اس میں ویڈیو بنا دیں دیکھو یہ کانوں کا شانشاں کرنا ازلاتی عمل ہے تضابی عمل ایسڈ والا عمل کان خوشک ہو جاتے ہیں تو پردوں سے آواز جانی ہوتی ہے پردے خوشک ہو جاتے ہیں تو وہ گھنٹیاں بجتی ہیں اس میں بندہ کیا کرے دراصل یہ جگر کے ذمہ ہے کیونکہ ہنٹیوں کو روکے جگر جو ہے نا جگر تضابی عمل کو روکنے کے لیے جگر جو سفراہ پیدا کر کے پتے میں پانی پھینکتا ہے نا وہ پانی ہی جگر پر فیٹی جگر فیٹی ہو جاتا ہے جبکہ ہنٹیاں بجتی ہیں یا سیاہیاں بنتی ہیں جب ایک سرائسز ہو جاتی ہے یا جلد خراب ہو جاتی ہے سیاہیاں پڑ جاتی ہیں تو اس کے پیچھے جگر کی کمزوری ہے تو جگر کو تیز کیا جائے جگر جب تیز ہو جائے گا تو مناسب مقدار میں سفراہ جب پتے میں پھینکے گا تو سسٹم سارا جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا کانوں میں گھنٹیاں بھی نہیں بجائیں تو اس کے لیے آپ کیا کریں جگر کو تیز کرنے کے لیے سابر رحمت اللہ علیہ رہنگ جو اس کا ہم بتایا ہے ہمیں وہ تین چیزیں ہیں اچھا وہ کیا چیزیں ہیں اجوینڈ دیسی سو گرام اچھا اس میں سنا مکی سو گرام اور نمک اس میں چلو پچیس گرام ڈالیں نمک سے لوگ بہت ڈرتے ہیں حالانکہ جس کی اندر جگر فیٹی ہوتا ہے میڈیکل والے ٹیسٹ میں بتاتے ہیں کہ نمکیات کی کمی ہے اب جس کی اندر کمی ہے اس کو بھی نمک روک دینا مثلا ایک آدمی کی شوگر ہے صرف ستر آئی ہے ستر شوگر سیونٹی شوگر آئی اس کو بھی چینی روک دی جائے اس کو تو چینی کی ضرورت ہے جس کی اندر خود میڈیکل مانتا ہے بھی نہیں اپنا اس میں نمکیات نہیں ہیں اس کا بھی نمک روک دیا بلاڈ پریشر بڑھنے کا خطرہ ہے بلاڈ پریشر تو کھچاؤ کی وجہ سے بڑا ہے وہ تو نمک سے اس کا صحیح ہو جائے گا جس کے در نمکیات کام ہیں اس کو بھی نمکیات باندھا آپ کر دیں گے یہ تو ظلم ہے میرے بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے طریقہ جو وہ چیز کی کمی ہے وہ تو دینی چاہیے جسم کو تو وہ نمک سے اتنی نہ ڈھرو نمک کم سے کم پچیس گرام نمک کے ضرور ڈالو تریا کے صدا کے اندر سو گرام اجوینڈ دیسی ہو جائے سو گرام اس کے اندر ہو جائے آپ اجوینڈ دیسی ہو جائے سو گرام اس میں سنا مکی ہو جائے اور پچی گرام نمک یہ تین چیزیں ہیں یہ بنا کہ آپ آدھ آدھا چمچ صبح دپیر شام کھائیں اپنی طبیعت کے مطابق جب پکھانا کھل کے آئے تو اتنی کھائیں آپ جتنی آپ کو سوٹ کریں کموں بیش آپ اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں زیادہ کھانا پڑے تو کوئی چمچ بھی کھائیں یا کموں بیش اس کو کر دیں تو اس طرح کانوں کی سیٹیوں کا علاج ہے دوسرا ہمارا سومینہ ہے سومینہ بنا بنایا آپ ہم درد والوں کا بھی لے لیں ہم نے بھی نیت کی کمی کے موضوع پر سومینے کا نسخہ آپ کو پہلے عرض کیا تھا وہ مغز قدو وغیرہ کا نسخہ وہ سومینہ ہے بنا بنایا آپ ہم درد والوں کی بڑی پیاری دعائی ہے وہ صبح شام ایک چمچی کھانے سے مغزیات ہوتے ہیں تو اس سے یعنی بڑا برفی جیسا زیکہ بڑا پیارا زیکہ ہوتا ہے ایک چمچ صبح کھائیں شام کھائیں تو وہ ایک پروٹین سے ہوتے ہیں پروٹین جب پورے ہو جاتے ہیں تو وہی کانوں کی سیٹیاں بھی بجنا بند ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نیت بھی اچھی آتی ہے تو وہ سومینہ آپ لے کر وہ استعمال کر لیا کریں سو گرام تو میرا خیال دعائی کم سے کم ہو گیا تو وہ آپ صبح شام کھائیں انشاءاللہ آپ کو فیدہ ہو جائے گا اور یہ نسکہ بھی کھائیں ضرور کھائیں اتبار اس پر زیادہ کریں اس سے وہ بھی کھائیں یہ بھی کھائیں یا چارے مغز آپ لے لیں چارے مغز لے کر تو اس کو بری کر کے آپ ایک چمچ صبح چائے یا دودھ میں ملا کر پی لیں ایک چمچ رات گئے وہ بھی سومینہ ہی بن جائے گا تو وہ ایک نا جی کانوں کے اندر ایک عمل کرنا ہے ایک دو دفعہ ہی لگانا ہے آپ کوکیں گائے لے لیں یا گائے کا آپ کی لے لیں گائے کا کی لے کرنا اس کے اندر اس طرح اپنی انگلی تھوڑا سا گی ہو نیم گرم اس طرح انگلی ڈبو کے کان میں اس طرح لگا دیں یعنی پردوں کو تھوڑا ٹچ کریں کیونکہ پردوں کے اندر جب گھی چرا جاتا ہے تو پچکاری سے بھی نکالنا مشکل ہو جاتا ہے وہ نہیں نکلتا تو اتنا لگانا ہے کہ معمولی سا پردوں کو ٹچ کر جائے وہ ایک اس طرح لگا کے آپ نے گھی کے اندر اس طرح ایک دفعہ بس انگلی پھیر نہیں ہے تو مجھے چکر جو آتے ہیں بندوں کو چکر بھی ختم ہو جاتے ہیں فوری اس سے پھر دوسری انگلی ڈبو کر دوسرے کان میں اس طرح آپ لگا دیں ایک دفعہ بس کانوں میں پھیرنا ہے اس طرح کافی پھیر پانچ چھ دن تو انشاءاللہ نکل جائیں گے ہفتے بعد جب دوبارہ چکر شروع ہو جائیں یا شاہ شاہ ہو تو ایک دفعہ پھر یہ لگائیں ایک دو دفعہ لگائیں روزانہ نہ کانوں کو بھریں کسی ایسے ڈالنے والی چیزیں جو اکثر ہمارے بزرگ منہ ہی فرماتے ہیں اس سے نہیں ڈالتے دیکھ تھوڑا سا ٹچ کریں پردوں کو تاکہ پردوں کی خوشکی ختم ہو جائے اور آپ ٹھیک ہو جائیں اس طرح آپ کریں کیا کروں کیلئے بھی یہ بہت اچھی تھی اسلام علیکم